آخری چیز ہے اس کے بعد بھی اگر آنکھ نہیں کھلتی کسی انسان کی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے اپنے گرد اس نے جو یہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ اس نے جو اپنے گرد تسکیہ نشکہ ایک مسنوعی حالہ بنا لیا ہے کبھی بھی وہ اس حالے سے نکل سکے گا اگر اس حدیث سے بھی آنکھ نہ کھلی اور وہ حدیث کیا ہے مولانا شعف علی تھانوی نے اس کو اپنے جو خطبات جمعہ ہیں ان میں نقل کیا ہے بے حقیقی روایت ہے اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو فلا فلا بستیوں کو اُلٹ دو اس کے رہنے والوں سبیت قَالَ فَقَالَ حضور نے فرمایا اس پر حضرت جبرائیل نے ارس کیا بارگاہِ خداوندی میں اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْسِكَ تَرْفَتَعَيْن پروردگار اس بستی کو اُلٹ دو اس میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معاصیت میں بسد نہیں کی اب آپ اندازہ کیجئے یہ جو ہے نا اپنے آپ کو رگڑنا اور مانجنا اور پوری زندگی رگڑنے میں اور مانجنے میں لگا دینا ہم بعض مدرگوں کے تذکرے میں سنتے ہیں اتنے اللہ والے تھے اتنے اللہ والے تھے کہ ان کا گھوڑا بھی کوئی مشکوک دانا نہیں کھاتا تھا اور وہ خود جو ہیں وہ انگریز کی عدالت میں بیٹھے ہوئے اور انگریز کی لوکری کر رہے تھے یہ ہے وہ میکروسکوپک اور میکروسکوپک کا آدم توازن تاغوت کی چاکری کر رہے ہیں انگریز کی ملازمت کر رہے ہیں انگریز کے قانون کی تنفیز کے اندر آلہ کار بن رہے ہیں لیکن ذاتی تقویٰ اور ذاتی نیکی اور ذاتی للہیت جو ہے اس کا میعار یہ ہے کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک چارہ اور مشکوک کھانا نہیں کھا سکتا یہ ہے وہ آدم توازن اس کو لوٹ کیجئے گا جس کو کہ اس حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ حضرت جبرائیل ارز کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بستی کو اُلٹ دوں اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی ذاتی نیکی کا اب اس سے اوچا کوئی مقام کوئی شخ مجھے اگر بتا سکے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا اس سے اوچا کوئی مقام ہوگا کہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی کسی نے معصیت میں بسر نہیں کی ذاتی نیکی کی میراج لیکن حکم کیا ہوا بارگاہ خداوندی سے قالا فقالا حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم لیا جبرائیل کو اقلب ہے علیہ وعلیہ اُلٹو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر کیوں فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمْعَرْفِيَ سَاعْتَ الْقَتْ اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں سرخ نہیں ہوا اس چہرے کا رنگ نہیں بدلا بے غیرت انسان بدیاں پھیلتی رہیں میرے دین کو رودہ جاتا رہا میری شریعت کی دزیاں بگرتی رہیں عوامر کا عبداق ہوا آ جاتا رہا نواہی کے لیے دنیا کے اندر جن چیزوں سے میں نے روکا اس کے لیے فلسفے تراشے گئے اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکرِ صبح گاہی میں اسے یہ سوائے ذاتی اپنے اس اصلاح کے اور ذاتی تقوی کے اور ذاتی دیکھی کے اور ذاتی عبادت گزاری کے یہ میدان میں نہیں آیا اس کا خون نہیں کھولا کبھی اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا لہذا یہ دہرہ مجرم ہے یہ ہے وہ تصور جو یہاں پر نوٹ کیجئے ہاں اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے روزہ بھی نہیں رکھ رہے اقامت دین کے کارکن ہیں فرض نماز آگئی ہے وہ چلی جا رہی ہے جماعت کا کوئی احتمام نہیں ہے اب یہ دو انتہائیں ہیں ایک انتہائی ہے کہ وہ تذکیہ نفس جو ہے اسی میں وہ رگڑنے اور مانینے کا عمل جاری ہے ایک یہ کہ اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں اپنی ذات سے بحث ہی نہیں وہ کیفیت وہ ہو گئی ہے جو یہود کی آئی ہے قرآن مجید میں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو یہ دوسری انتہا ہے پھر وہی بات ارس کروں گا وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے جس پر چلنا ہوگا کہ نہ یہ ہو کہ وہ مبالغہ ہو رہا ہو اپنی ذاتی اسلام میں تو مبالغہ کی حد تک آگے جا رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت اتامت دین کی جدو جہود اس کا خانہ ہی نہیں کھولا زندگی میں وہ کھاتا ہی نہیں کھولا ہے یہ ایک انتہا ہے دوسری انتہا یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میں تو مجاہد فی سبیر اللہ اور دین کا کارکن اور دین کا میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدو جہود کرنے والا ہوں جبکہ حال یہ ہو